اور ان کو غیر قانونی حراست سے مکت کرانے کے لیے سرکار کی اچھا شکتی کو پیدرشت کیا تھا سدن کو یہ پتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے انتر راشتری نیایل یعنی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں شی جادہو کے پکش میں ایک یاچکہ دائر کی اور اس یاچکہ کے فلسوروں ہم اصطحی طور پر ان کے مرتیدنڈ کو رکوانے میں سفر رہے سبھاپتی جی یہ مرتیدنڈ شی جادہو کو پاکستان کی سین عدالت دوارہ ایک اپہاساس پر طریقے سے یعنی فارسکل طریقے سے چلائے گئے مقدمے میں سنایا گیا تھا شی جادہو کے جیون پر منڈرہ رہے خطرے کو ابھی ٹال دیا گیا ہے آئی سی جے کی ججمنٹ کے دوارہ اور اب ہم اور زیادہ آدھک مجبوط طرقوں کے آدھار پر آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے دوارہ انہیں ستھائی رہت دیے جانے کا پریاست کر رہے ہیں ماننیہ سبھاپتی مہود ہے سدن کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم ان کے پریوار سے نرنتر سمپرک بنائے ہوئے ہیں اس لیے یہ سوابھاوک تھا کہ ہم ان کے پریوار کے سدسیوں کی شی جادہو سے ملنے کی اچھا پوری کرنے میں ساہیک بنیں تاکہ وہ سویم ان سے مل کر ان کے کشل کشم کے بارے میں جان سکیں ہم راجنے اک مادھیموں سے نرنتر اس دشا میں پریاس کرتے رہے جس کے چلتے اس مہینے پاکستانی ادھکاریوں نے شی جادہو کو ان کی ماں اور پتنی سے ملنے کے لیے اپنی اس فکرتی دے دی سبھاپتی جی یہ بھیٹ آگے کی دشا میں بڑھنے والا ایک قدم ثابت ہو سکتی تھی لیکن اتینت کھید کا گشہ ہے کہ ان دونوں دیشوں کے بیچ بنی سہمتی سے ہٹ کر اس ملاقات کا آئیوجن کیا گیا بائیس مہینے بعد ایک ماں کی اپنے بیٹے سے اور ایک پتنی کی اپنے پتی سے ہونے والی بھاو بھری بیٹ کو پاکستان نے ایک پرپیگنڈا کے ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا سبھاپتی جی پرسوں ویدیش منترالے نے اس سمبند میں اپنی ستی سارو جنک طور پر سپشت کی تھی اور کل اس ملاقات سے اپجی آپتیوں کو ہم نے راجنیک مادیموں کے جریے پاکستان کو بھی بتا دیا ہے ان میں سے کچھ کا اُلےک میں صدن میں کرنا چاہوں گی سب سے پہلا سبھاپتی جی ہمارے بیچ یہ سپشت سمجھاتا تھا کہ میڈیا کو شیجادو کی ماں اور پتنی کے نزدیک آنے کی عنومتی نہیں دی جائے گی لیکن پاکستانی پریس کو نہ کیول پریوار کے سمی پانے کا موقع دیا گیا بلکہ انہیں ترہ ترہ کے اپشبدوں سے سمبودیت کر کے پریشان کیا گیا کانے اُلہنے دیئے گئے ان پر جھوٹے آروپ لگائے گئے اور ان کے سامنے شیجادو کو جبرن آروپی صدق کرنے کا پریاس کیا گیا دوسرا سرکشا کے نام پر پریوار کے سدسیوں کے کپڑے تک بدلوا دیئے گئے اور پہننے کے لیے اپنی اور سے وصر دیئے گئے شیجادو کی ماں جو کیول ساڑی پہنتی ہیں انہیں ساڑی کی بجائے سلوار کرتا پہننے پر مجبور کیا گیا ان کی پتنی کی بندی چوڑیا اور منگل سوتر بھی اتروا دیئے گئے یہاں صدھار کرنا چاہتی ہوں کیول پتنی کی نہیں ان کی ماں کے بھی چوڑی بندی اور منگل سوتر اتروا دیا گیا اور یہاں صدن میں مجھ سے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے اس لیے آج صبح میں نے ان کی ماں سے دوبارہ بات کی اور پوچھا کہ کیا آپ کی بھی بندی چوڑی منگل سوتر اتروایا تھا تو انہوں نے بھرے گلے سے کہا کہ جس سمیں وہ منگل سوتر اتروا رہی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی یہ میرا سوہات کا چنن ہے اسے رہنے دے میں نے کبھی نہیں اتارا تو اس نے یہ کہا جی میری تو مجبوری ہے مجھے تو آرڈر ہے آرڈر کا پالن کرنا اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے کہا کہ بیچتے ہی کل بھوشن نے مجھ سے کہا بابا کیسے کیونکہ میرے ماتے پہ بندی اور میرے گلے میں منگل سوتر نہ ہونے کے کارن اسے یہ شک ہو گیا کہ شاید اس کے پیچھے سے کوئی آشوب گھٹ گیا ہے اور یہ کہتے کہتے ان کا گلہ بھر آیا دونوں کی وطب دونوں سوہاگینوں کو ودوہ کے روپ میں پتی اور بیٹے کے سامنے پیش کیا بیعد بھی کیس سے بڑی انتہا پاکستان نہیں کر سکتا سبھا پتی جی شیجادو کی ماں اپنے بیٹے سے مراتھی میں بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ سوابھاویک روپ سے ماں اور بیٹے کے لیے اپنی ماں تریبھا شاہ میں ہی بات کرنا سویدھا جنک ہوتا ہے شیجادو کی ماں کو مراتھی میں باتچیت کرنے کی حضرت نہیں دی گئی میٹنگ میں ساتھ بیٹھی دو پاکستانی ادھکاریوں دوارا لگاتار انہیں روکا گیا اور جب وہ اپنی بات پر ڈھٹی رہی تو ان کا انٹرکوم بند کر دیا گیا تاکہ وہ آگے باتچیت نہ کر سکے سبھاپتی جی بھارت کے ڈپنی ہائی کمیشنر جو پریوار کے ساتھ اس ملاقات کے لیے گئے تھے ان کو بینا بتائے پریوار کے سدستیوں کو پچھلے دروازے سے بیٹھک کے لیے لے جایا گیا اسی لیے وہ ان کا یہ سوروپ نہیں دیکھ پائے کہ ان کے وست بزلوا دیئے گئے ہیں ان کے بندی چوڑی منگل سوتر اتروا کر انہیں میٹنگ میں لے جایا جا رہا ہے ورنہ وہ وہیں بھی روز جتاتے ان کی انپسٹی میں بیٹھک شروع کر دی گئی اور تھوڑی دیر میں جب انہوں نے پوچھتاچ کی تب ان کو بیٹھک کے لیے لے جایا گیا سبھاپتی جی ملاقات کے بعد جو کارشی جادھو کے پریوار اور بھارتی راجنہی کو لے جانے کے لیے دی گئی تھی اسے جان بوجھ کر روک کر رکھا گیا تاکہ میڈیا کو پریشان کرنے کا ایک اور موقع مل سکے وہ اور ویانگیات مکتی پڑیاں کر سکے اور ترہ ترہ کے کٹاکش کر کے جادھو کی ماں اور پتنی کو تنگ کر سکے سبھاپتی جی شی جادھو کی پتنی کے جوتے ملاقات سے پہلے اتروا دیے گئے تھے اور اپنی اور سے چپل دے کر میٹنگ میں بھی جا گیا تھا میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد ان کے بار بار مانگنے پر بھی ان کے جوتے واپس نہیں کیے گئے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی ادھکاری اس میں کوئی شرارت کرنے والے ہیں جس کے بارے میں ہم نے انہیں کل بھیجے گئے نوٹ وربال میں سچیت کر دیا گیا لیکن سبھاپتی جی ہماری آشن کا سچ ثابت ہو رہی ہے اب دو دن سے ٹی وی میں چل رہا کبھی کہتے ہیں جوتے میں کیمرہ تھا کبھی کہتے ہیں چپ تھی کبھی کہتے ہیں ریکارڈر تھا اس سے زیادہ ایفسرڈ بات نہیں ہو سکتی سبھاپتی جی انہیں جوتوں کو پہن کر جادہوں کی پتنیں دو دو فلائٹس میں گئی ہیں یہاں سے ائر انڈیا میں گئی دبائی اور وہاں سے ایمیرٹس کی فلائٹ لے کر کے وہ گئی اسلام آباد چلیے آپ کہیں سکتے ہیں کہ شاید ائر انڈیا نے اس کی مدد کر دی ہوگی لیکن ایمیرٹس جیسی فلائٹ میں جو دبائی سے اسلام آباد تک سفر کر سکتی ہیں جب پورا سیکیورٹی چیک ہوا وہاں کسی کو ریکارڈر نظر نہیں آیا کسی کو چپ نظر نہیں آئی کسی کو لیکن پاکستان میں پہنچنے کے بعد اور اگر اس میں چپ تھی تو یہ جو اتنا بڑا میڈیا کا تماشا کھڑا کر رکھا تھا اسی سمیں دکھانا چاہیے تھا کہ اس کے اندر یہ چپ ہے لیکن اب شرارت کر کے دوش پرچار کر رہے ہیں لیکن میں کہتی ہوں یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کا پردہ فاش ایک سیکنڈ میں کیول اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جن جوتوں کو پہن کر اور وہ سیکیورٹی چیک پار کر گئی وہ جا کے پاکستان میں اس میں ریکارڈر ان کو دکھائی دے رہا سبہ پتی جی ملاقات سے لوٹنے کے بعد ان کی ماں اور پتنی نے مجھے بتایا شریف کلبوشن جادہو کافی تناؤ میں دکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت دباؤ میں بول رہے تھے جیسے جیسے ان کی ملاقات میں باتچیت آگے بڑھی یہ سپشٹ ہو گیا کہ ان کے قید کرنے والوں نے ان کو جو سکھا پڑھا کر بھیجا تھا وہ وہی بول رہے تھے اور اس کا ادیش ان کی تتھاکتید گتویدیوں کی جھوٹی داستان کو صحیح ثابت کرنا تھا ان کی بولچال اور ہاؤبھاؤ سے پتا چل رہا تھا کہ وہ پوری طرح سوست بھی نہیں ہیں ماننی سبھاپتی مہودے حالانکہ پاکستان شریف کلبوشن جادہو کو ان کی ماں اور پتنی سے ملاقات کو ایک ہمینٹیرین جیسٹر کے طور پر دکھا رہا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ مانوطہ اور صدباؤ کے نام پر ہوئی اس میٹنگ میں مانوطہ بھی گائب تھی اور صدباؤ بھی گائب تھا اس میٹنگ میں تو کیول جادہو کے پریوار والوں کے مانوہ دھکاروں کا اُلنگن پر اُلنگن ہی ہو رہا تھا اور انہیں بھائیبیت کرنے والا ایک باتاورن وہاں پیدا کر دیا گیا تھا جس کی جتنے نندہ کی جائے اتنا کم ہے اس لیے ماننی سبھاپتی مہودے میں پونڈ وشواس سے کہتی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ یہ سموچہ صدن اور اس صدن کے مادیم سے بھارت کے سمست لوگ ایک سور سے پاکستان کے اس اتین تا اششت بھی اوہار کی پرزور مندہ کریں گے اور اسی جادہو کے پریوار کے ساتھ ہار دکھ سانوہو سکت کریں گے بہت بہت دنیا